اور ایک اور اپگریڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو کہ زیادہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے وہ ہے اسلام علیکم یار این ویلکم بیک ٹو ٹیک کا چینل آج ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں انفین ایکس زیرو ایکس نیو کا ٹیکنو کیما نیٹین پی کے ساتھ اب جو کیما نیٹین پی ہے نا یہ کل کے دن میں ہی پاکستان کے اندر لانچ ہوا ہے اور فون کی جو پرائسنگ ہے وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے زیرو ایکس نیو کے ساتھ بیکوز دونوں سمارٹ فون چونتیس ہزار روپے کے اندر پاکستان کی مارکٹ کے اندر آتے ہیں اگر آف لینڈ ڈسکاؤنٹ کے بات کریں تو یہ دونوں سمارٹ فون آپ کو اراؤنڈ بتیس ہزار روپے میں پاکستانی مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ کے بعد دیکھنے کو مل جائیں گے تو کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے چونتیس ہزار روپے کے اندر پھر اگر راؤنڈ آباؤٹ کر کے بات کریں 35,000 روپے کے اندر کون سا فون بہتر رہے گا تاکہ آپ کے پیسے کسی غلط جگہ نہ لگیں بکوز سب سے زیادہ important جو چیز ہے نا وہ ہیں آپ کے اپنے پیسے بکوز کوئی بندہ آسانی سے 34,000 روپے جمع نہیں کرتا تو اس لیے آپ کا decision worth it ہونا چاہیے اور فون بھی value for many ہونا چاہیے اب یار ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں سمارٹ فونز کے design کے بارے میں اور یہ design والا point ہے نا یہ سب سے زیادہ confusion والا ہوگا بکوز دونوں فونز بہت پیارے ہیں اور دونوں کا design بہت زیادہ بہترین level کا بنایا گیا ہے overall اگر ایک winner پک کیا جائے دونوں فونز میں سے نا تو میں پک کروں گا یہاں پہ camon 18 پک ہو بکوز یہ جو design ہے یار یہ ہمارے پاس 50-60,000 روپے کے اوپر جو اوپو رینو سیریز آتی تھی وہاں سے inspired ہے overall ایک premium type کا design ہمیں دیکھنے کو ملے گا 34,000 روپے کے اندار اور camon 18 پی کا design definitely زیادہ پیارا ہے as compared to zero x new but میں اس کو بورا نہیں کہہ رہا وہ design بھی zero x new کا بہت اچھا ہے اب اگر front side کے اوپر move کریں تو یہاں پہ چیزیں interesting ہونا شروع ہوتی ہیں بکوز آپ کو دونوں فونز 1080p resolution کا IPS LCD panel پروائیڈ کریں گے لیکن فرق ہے refresh rate کے اندر 90 hertz آپ کو provide کرے گا zero x new whereas 120 hertz کا refresh rate آپ کو provide کرنے والا ہے camon 18 پی جو کہ upgrade 90 hertz کے اوپر اور ویسے بھی یار human psychology ہے جب بھی same rate کے اوپر کوئی ایک company تھوڑی سی چیز extra دے رہی ہوتی ہے ہم اس کو automatically pick کر لیتے ہیں تو 120 hertz کو ہم کیوں چھوڑیں گے ہمارے پاس 120 hertz ہے بہت زیادہ major upgrade ہے یہاں پہ 90 hertz ہے اور ایک اور upgrade بھی آپ کو بتاتا ہوں جو کہ زیادہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے وہ ہے brightness nits because آپ کو camon 18 پروائیڈ کرتا ہے تکریبن 500 nits کے peak brightness اور چار سو اسی یا نوے کے roundabout آپ کو brightness provide کرتا ہے زیرو ایکس نیو اور زیرو ایکس نیو struggle کرتا ہے direct sunlight کے اندر بیسے IPS LCD والا جتنے بھی phones ہوتے ہیں وہ تمام ہی struggle کرتے ہیں جب ہم ان کو hard sunlight کے اندر لے کر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ camon 18 پی کی جو brightness ہے نا وہ still کافی بہتر ہے ساڑھے پانچ سو nits کم نہیں ہوتے آپ کو اچھی خاصی brightness یہ phone provide کر دے گا overall ہے IPS LCD تو کوئی major difference آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا in terms of quality اور اگر بات کریں یہاں پہ colors دونوں سمارٹ فون کافی ہے تک آپ کو similar colors reproduction provide کریں گے یہ دونوں سمارٹ فون ہیں ان میں اسے display کا winner تو آپ کے سامنے camon 18 پی نکل کے آتا ہے اب ان کے internals کی طرح move on کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں phones کے processor کے بارے میں یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ important ہے اور سب سے پہلے end to two scores کی بات کر رہتے ہیں جہاں پہ یہ کوئی بڑا difference آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا پانچ سات ازار score کا difference ہے overall g95 اور g96 میں آپ کو نیچے score نظر آ رہے ہوں گے لیکن ہاں یہ کوئی بڑا difference نہیں ہے performance والے sector میں because main g95 اور g96 میں difference ہے refresh rate کی support کا آپ کو جو support provide کرتا ہے g95 وہ صرف 90 hertz ہی دے گا 1080p resolution کے panel کے ساتھ لیکن g96 آپ کو 120 hertz کی support بھی provide کر دیتا ہے اور وہ آپ کو camon 18 پی کے اندر بھو بھی استعمال ہوتا ہے فیچر نظر آتا ہے اب g96 vs g95 ہم latest کوئی pick کریں گے اب پرانا processor کیوں لیں گے again g96 is the better one چاہے تھوڑا بہت لیکن ہاں ایک اچھی چیز ہے تو ہم اس کو pick کر سکتے ہیں RGB کے RAM اور 128GB کے سطورج آپ کو respectively دونوں smart phones provide کریں گے جہاں پہ جو important point ہے وہ ہے ان دونوں phones کا camera sector because یہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی بہت change ہونے والی ہیں آپ کو 48 میں کا pixel کا sensor تو دونوں phones provide کریں گے main والا لیکن جو telephoto lens ہے وہاں پہ آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا 0x new آپ کو provide کرتا ہے 8 مگر پکسل کا telephoto lens لیکن 60x کا آپ کو hybrid zoom provide کرتا ہے اور 5x کا آپ کو optical zoom بھی ملے گا اس phone کے اندر جو کہ کافی کمال کی چیز ہے اور 0x new اگر camera's کی بات کریں تو اس کا dedicated camera review میں نے کیا ہے آپ کو i-card کے اندر لنک آ رہا ہوگا آپ لوگ جا کے ویسے channel کیوں پر بھی میرے ویڈیوز کے section کے اندر جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو لیکن ہاں 0x new کا 60x والا zoom quality تو sacrifice کرتا ہے لیکن ہاں ایک useful feature ہے overall لیکن اگر بات کریں camera 19p کی تو 48 megapixel کا main camera sensor تو ہے لیکن جو secondary camera ہے وہ یہاں پہ 13 megapixel کا ہے جو کہ again its telephoto lens لیکن 60x کا zoom آپ کو نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ 30x کا zoom ملے گا تو تھوڑا بہت آپ کا جو zoom والا feature ہے وہ آپ cut کر رہے ہو یہاں پہ sacrifice کرنا پڑے گا اگر آپ camon 18p کو پک کرتے ہو overall quality میں ٹھیک تھا کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی because زیادہ آپ expect نہیں کر سکتے جب ایک photo کو 30 times جو اینا وہ zoom کیا جاتا ہے تو quality وغیرہ جو اینا وہ sacrifice ہو جاتی ہے its kind of certain اور اگر بات کریں front side کی نظر دونوں phones آپ کو 16-16 megapixel کے selfie cameras بھی provide کرنے والے ہیں overall camera میں سے winner کی بات کریں تو its kind of عجیب والا scene because دونوں phones کے cameras میں نے personally تو چیک نہیں کیا لیکن zero x new کا camera بہت اچھا work کرتا تھا اور جتنے میں نے اب تک camon 18p کے samples دیکھیں اس کے مطابق مجھے zero x new کا camera تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا because colors جو تھے نا وہ zero x new کافی اچھے produce کرتا تھا overall میرے خیال سے zero x new یہاں پہ تھوڑا سا edge لے جاتا ہے because zoom والا feature بھی زیادہ ہے اور میرا تھوڑا بہت personal experience جو zero x new کے ساتھ رہا ہے وہ ایک camera phone کے لحاظ سے کافی decent device تھی اب یار move کرتے ہیں ان کے فاس چارنی وغیرہ کی طرف because یہاں پہ آپ کو camon 18p 33 وارٹ اور 5000 mAh کی بیٹری کا combination provide کرے گا لیکن zero x new again it's 18 وارٹ اور 5000 mAh جو کہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ 18 وارٹ کیوں دی گئی ہے 60x کا زوم دے کے شاید compensate کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس phone کے اندر لیکن ہاں 18 وارٹ 35000 کے اندر تو acceptable نہیں ہے آپ کو 33 وارٹ کم از کم چاہیے کیونکہ 33 وارٹ آپ کا time بہت save کر دیا ہے اب یار 33 وارٹ کے ساتھ 5000 mAh کی بیٹری آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ یا پھر 40 منٹ کے اندر fully charge ہو کہ مل جاتی ہے لیکن 18 وارٹ والا scene سمجھ سے باہر ہے because 2 hours سے اوپر ہی جاؤ گے آپ charge کے نکلی اور آج کے time کے اوپر کسی بندے کے پاس اتنا time نہیں ہے because ہر بندہ بور ہو رہا ہوتا ہے اور اس نے دوبارہ سے phone کو charge کر کے use کرنا ہوتا ہے میں productive کام کی نہیں کر رہا simply آپ نے social میڈیا scroll کرنا ہوتا ہے ویڈیوز بغیرہ دیکھنی ہوتی ہیں تو اس لیے جلدی جلدی charging it's ضروری تو overall ہمارے comparison کا مینر آپ کو پتہ چل چکا ہوگا it's camon 18 because یہ phone آپ کو 120 ہر بھی پروائیڈ کر رہا ہے g96 بھی پروائیڈ کر رہا ہے 33 وارٹ بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور ایک cool قسم کا design premium design پروائیڈ کرنے والا ہے overall میرے خیال سے camon 18 پی ایک value for money device ہے لیکن ہاں اس phone کے اندر ایمولیٹ ڈال دیتے نا تو سونے پہ سواگا ہو جاتا چاہے آپ 90 ہرٹس دے لیتے ہمیں اور 120 ہرٹس نکال لیتے لیکن overall ایک اچھی device ہے آپ لوگ اگر camon 18 پی کو پی کریں گے تو آپ کے پیسے کہیں سے بھی ویسٹ نہیں ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ